نمشکار دوستو تو میں آج آپ کو ایک ایسے گاؤں کی اور لے جا رہی ہوں ایسا عدود گاؤں جیسا آپ نے نہ کبھی دیکھا ہوگا اور نہ ہی کبھی ایسے گاؤں کے وارے میں سنا ہوگا جہاں پر لوگ کلا کو ہی اپنا سب کچھ مانتے ہیں کلا کے لیے ہی جیتے ہیں اور کلا کو ہی اپنی روزی روٹی مانتے ہیں یہاں کے لوگوں میں صرف دو ہی چیزیں بستی ہیں آستھا اور کلا ایک اگر یہاں کے لوگوں کے لیے ساس کی طرح ہے تو دوسری آتما ہے یہاں کی کلا کیرتیوں میں بھگوان جگنات وے دوسرے دیوی دیوتاوں سے جڑی پورانی کہانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں اس پورے گاؤں میں آپ ایک خاصیت یہ دیکھیں گے کہ سارے گھر ایک عدبوت طریقے سے سجائے گئے ہوں گے سب پر بھگوان کی کچھ نہ کچھ پینٹنگز بنائی گئی ہوں گی اور یہ کوئی نارمل گاؤں آپ کو نہیں لگے گا ہاں پہ سارے پورش کچھ نہ کچھ ہاتھ میں لے کر پینٹ کر رہے ہوں گے اور مہلائیں وہ اپنے گھر کے کاموں میں ویست ہوں گی ہاں کچھ مہلائیں ضرور پینٹنگ بھی کرتی ہیں اس کلا کو پٹ چتر کہتے ہیں پٹ ایک اڑیا شبد ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کینواس اور چتر یعنی کی تصویر پینٹنگ پٹ چتر کلا کی شروعات باروی صدی میں ہوئی تھی ان کلاگیردیوں کو بنانے کے لیے جس کینواس کا استعمال ہوتا ہے وہ ناریل کے پیڑ کی لکڑی سے بنا ہوتا ہے ان چتروں میں رنگ بھڑنے کے لیے یہاں کے چترکار پھول پتیوں سے بنے ٹاکرتک رنگوں کو تیار کرتے ہیں چترکار پینٹنگز میں بھگوان کرشن کی کہانیوں کو اس طرح اتارتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر کوئی بھی پوری کانی جان سکتا ہے ان میں سے ایک کئی کلاکاروں کو راشتی پروشکار بھی ملے ہیں اس گاؤں کو تار کے گھومے ہوئے پتوں سے بنی تصویریں جس میں کٹ آؤٹ کے ساتھ کالے رنگ میں چتر چتر تلسی ریشم پتھر اور لکڑی کے نکاسشی پر ناجک برش کا کام ہوتا ہے کے لیے بھی جانا جاتا ہے تار کے پتے ناریل پارمپرک رنگ چوہے کے بال پتھر اور لکڑی سے بنے یہ کلاکیرتیاں عدبود سندرتہ سمیٹے ہوتی ہیں یہاں کے ہر گھر کا سامنے والا کمرہ اور سٹوڈیو اور پردشنی کی طرح سجا ہوتا ہے یہاں کے زیادہ تر پروش اور مہلائیں اور یہاں بھاشا ہی بول پاتے ہیں اسی بھاشا میں وہ اپنی کلا کی باریکیاں اور تقنیکوں کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں تو ایسی ہی کچھ باریکی اور تقنیک کے بارے میں ہمیں بھی ایک کلاکار نے بتایا جس کو کی ہم آپ تک پہنچائیں گے چسی بھی کبھ تو پر گھر 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 پھر ایک لیر دیں گے، آپ کا ایملی کا گم پیشت کریں گے پھر ایک لیر دیں گے، آپ کا امیلی کا گم پیشت کریں گے اس کو شباب سے لگائیں گے، ہمیں اٹھائیں گے یہ 3 من ہسی اٹھاً، اس گستر میں مجتودی ہوتے ہو جاتی ہے 3 کٹن کا پڑا ہے ARE نی؟ 3 مجتودی ہوتے ہیں ٹا next پر دن کیا کیا کرد میکنگیا ہے اس آر aper sixth پار ٹوickers کو گتمaso پڑا Merc PG پوروٹ چٹرہ پوچھا ہاتی ہے پوروڈر بنائیں پوروڈر بنائیں کہ اس کو سل سے پٹنا ہے بعد کو پوروڈ بکنک Terrorیاں کا اس کو کوکنگ کرنے آئیے جیسے کھاند گا ہے اس میں آتی white اور کاجل کے ساتھ یہ نائکہ کر پہلار پہلے ہیں اوپر تیند گا وہ کاجل اور گوم کیا گوم ملاتی اس کو کاجل مرتا ہے اس سے کالا کلالات ہے ہاں کالا کلاتے ہیں گوم ہے جو وڈو اس پر تھیل اس کو صحیح لقت کرن گے ہاں اس کا پیڑ آتا ہے چوٹ لگائیں گے جو کھیر نکلیں گے یہ گاؤں بنکی ہے سب کلر میں ملا کے اس کو کام پیٹنی ہے اچھا یہ کلر ملا کے تبھی یہ اس کے لگتا ہے اچھا اچھا یہ سارے کلر اس کے ساتھ لگتا ہے سارے کلر میں یہ ملیں گے اوڑال کپاں ایسے سب نچلو سب یہ ریڈ ہے پتھر کا تو یہ کیسے بنتا ہے دیکھیں اس کو سیل سے اس کو گھرنا پڑے گا بھوری ہے جو سن ہے ہاں جو سن ہے ہاں جائیں گے کلر تو یہ پتھر ہے کسی طرح کا پتھر ہے یہ سب نچلو پتھر ہے تو یہ پتھر کنہ سے ملتا ہے آپ کو یہ سب دیدہ اس کو کلکٹا سے ملتا ہے یہاں پر نہیں لیں گے یہاں پر بلکل نہیں لیں گے پر یہ اگر اسے دھولوں گی اگر مالگو رسے میں نے دھولا کو پھر یہ کھٹے گا نہیں بلکل ہی اس کھٹے گا نہیں اس کو پانی سے دور رکھنا ہے پانی سب سے Audrey یہ پوٹچتراؤ پانی سے دور رکھنا یہ اس کو واترکلر ہے نیچولرل کلر ہے اس کو واتر کلر ہے کیونکہ اس کا ہاں آکھلیل کلر اس کو نہیں کرتی ہے یہ سب نورمل پراہ نیچولرل کلر ہے اور گریڈ بھی ایسی ہوتا ہے ہاں گریڈ بھی ایسی ہوتا ہے دکھیں یہ پتھر کا لکھیں بلو بلو ہوتی ہے یہ پتھر ہے سب سٹھون ہے سب سٹھون دیکھیں یہ دیکھیں اس میں کیا کرتے ہیں لائٹ کے سکرانگا اس کا وائٹ ملے گا اس کو لائٹ کریں گے یہ بینگول میں ہوتا ہے یہ بینگول میں یہاں پر نہیں ہے یہ ارگانی ہے کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو یہ بنانے میں یہ تو دیکھنے یہ جسے پینٹنگ ہے پھولی آپ نے کتنا ٹائم لگتا ہے یہ تو تین ملنہ لگا اس کو بنانے لگتا ہے پورا ڈراؤ کیا ہوگا پہلے تو اس کا پیپو ہی بنائے ہوگا آپ پیپر ابھی ہے کانباز بنائیں گے چار دن لگیں گے بارش ہو جائیں گے کانباز بھراب ہو جائیں گے سکھانا پڑتی ہے اس کو کانباز کا پورا چار دن کانٹینو دھوک چاہیے کانٹینو دھوک چاہیے کانٹینو دھوک چاہیے کھڑا پہ جائیں گے آپ کا نام کیا ہویا میرے نام کانو چرم بہرہ یہ دیکھیں یہ کیا بنا گواہ ہے تو اس پینٹنگ میں پورا بھگوان کشن جی کی راس لیلا کو دش رایا گیا ہے ایک ہی پینٹنگ میں بہت ساری پینٹنگ بنائی گئی ہیں یہ پینٹنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری ہو چکی ہے اور اس کو بنانے میں انہیں چار سے چھے مہینے لگ جاتے ہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ باریک کام ہوتا ہے اور یہ ویداؤٹ فریم ہی بیچتے ہیں تو آپ کو اگر رگو راج پور جانا ہے اور لانی ہے تو ٹوٹنے فوٹنے کی کوئی بھی چنتہ نہیں ہے پلیز اگر آپ جگرنات پوری جا رہے ہیں تو یہ رگو راج پور ضرور جائیے گا گھو راج پور گوتی پور ناماک ایک فوک ڈانس کی لئے بھی جانا جاتا ہے جو اڑیسی نرتے کا آرمبک سوروپ ہے یہاں کلاکار اس لوگ نرتے کو راشتے اور انٹراشتے اس طرح پر بھی پیش کرتے ہیں یہاں آپ اڑیسا جاتے ہیں یا جگرنات پوری مندر جاتے ہیں تو آپ رگو راج پور گاؤں ضرور جائیں اس گاؤں میں آپ کو ایک الگ سی ہی فیلنگ آئے گی اس گاؤں میں آپ کو ملیں گے صرف کلاکار ہی کلاکار یہاں کی وائبز بہت الگ ہوگی یہاں کی لوگ بھی بہت اچھے ہیں اور یہاں کی کلا دیکھ کے آپ کا مند شور گدگد ہو جائے گا یہ کوئی ایک نورمل سا گاؤں نہیں ہے یہ ایک ہٹ کے گاؤں ہے جو ہمارے آپ کے گاؤں سے بہت سادہ الگ ہے اور اگر آپ کلا پریمی ہیں تب تو یہاں پر جانا پنتا ہی ہے آپ کا دھنیواد اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کھرپیا کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ